نیا آئی بی این سیون ہوس لائے شیو سینا نے صاف کیا ہے کہ مکہ منطوری کوئی بھی ہو وہ سرکار بنانے کے لیے بی جے پی کا سمرتھن کرنے کے لیے تیار ہے بی جے پی کی طرف سے دیویر فرنویس کا نام سی ایم پت کے لیے سب سے آگے چل رہا ہے وہیں گڑکری کے نام کی بھی چرچہ کی جا رہی ہے ہمارے دو سایوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈلی سے نیراج گپتہ ہمارے ورش سایوگی ہمارے ساتھ ہیں اور ممبئی سے ہمارے ساتھ ہیں نشات شمسی نشات سب سے پہلے تو ابھی ابھی اگر کوئی تیورن کر کے شروع کر رہا ہو دیکھنا آئی بی این سیون پر یہ بڑی خبر کیا ہے اس کو بتائیے سامنا آپ سے پڑھ کر کہ کس طرح سے شیو سینا نے کھلے طور پر سمرتھن کی بات کا اعلان اب کر دیا ہے بلگو لاکاش دیکھیں یہاں پر جن کا سمپاتکی ہے اس میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ راج کا گھٹکری کون مطلب ہے کہ مہاراست میں آگلا مقمدری کون ہوگا اس بارے میں شیو سینا نے اس سمپاتکے میں اس کی بات کہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مہاراست میں بی جی پی جو اپنا سرکار بنانے کو تیار ہے اس میں شیو سینا ان کا سمرتھن کرے گی لیکن اس ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیو راج کی بات ہو مہاراٹی مانوس کی بات ہو مہاراٹی زمان کی بات ہو مہاراست اکھن مہاراست کی بات ہو اور ایسے میں شیو سینا بی جی پی کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ پورا جو سمپاتکی ہے اس میں سیدھے دور پر اس بات کو لے کر اعلان کر دیا گیا ہے کہ بی ای پی جو سرکار بنانے جا رہی ہے اس میں شیف سینہ ان کا سمرتن کرے گی ان کے ساتھ کھڑی رہے گی حالانکہ کچھ باتیں ترمس ان کنڈیشن گھما پھلا کر رکھا گیا ہے لیکن اپنی باتیں شیف سینہ نے اس میں ضرور رکھی ہے دوسری یہ اہم بات ہے اس پورے سمپاتکیے میں کہ اپنی اچھا بھی انہوں نے ظاہر کی ہے کہ اگر گھٹکری اس پورے معاملے میں اگر آگے ہوتے ان کا نام آگے ہوتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا چونکہ انبھاو والے آدمی ہیں تو ان کے پاس ضرور رشکی ہے اور مہاراست کو ایک رکھنے میں ساتھ میں مہاراست کی وکاس میں نتنگ گھٹکری کا نام بہت اہم ثابت ہوتا لیکن ایسے میں دلی جو تیہ کرے گا شیف سینہ ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن جو کوئی بھی نیتا نیرج بھی ہمارے ساتھ ہے نیرج یہ بتائیں کہ شیف سینہ کی بس یہی کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ سلاح ہے کہ مکہ منتری کون بنے لیکن وہ پوری طرح سے جو بھی فیصلہ بی جے پی لے اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے بلکل آکاش دیکھئے شیف سینہ کے پاس کوئی بھی وکلپ نہیں ہے اسے بی جے پی اور وہ بھی بی جے پی آلہ کا مان جو دلی میں بیٹھ کر فیصلہ کرے گا جس کے نام پر مہر لگائے گا اسے ماننا پڑے گا آج دلی میں سی سی پی اے کی بیٹھک ہے اس کے ادھیکشے چونکہ راجنات سنگھ ہے اس لیے گیارہ بجے اس بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ راجنات سنگھ اور جے پی نڈڈا جی نے پریوکشک نیوکت کیا تھا آٹھ دن پہلے بی جے پی نے مہاراشتر کے لیے وہ کب جاتے ہیں آج جائیں گے یا کل جائیں گے یا ابھی کچھ دیر میں تیہ ہو جائے گا کل وہاں پر ممبئی کے اندر بی جے پی کے ویدھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک میں یہ کینڈریے پر یہ ویکشک ایک مکھے منتری کے نام کا پرستاو کریں گے اور باقی جو ویدھائک ہیں وہ اس پر مہر لگائیں گے اور شیف سینا کو اس کی سوچنا دے دی جائے گی ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گروہر کو یعنی تیس تاریخ کو شپت گرینڈ سمار ہو بھی ہوگا ان دو دنوں میں یہ شیف سینا کے ساتھ بی جے پی تیہ کرے گی کہ آخر پورٹ فولیوز کس طریقے سے باٹے جائیں گے لیکن اس پورے سمی کرن میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیف سینا پچھلے آٹھ دن کے ماتھا پچی کے بعد یہ سمجھ گئی ہے کہ اسے اپنی شرطوں پر زیادہ کچھ نہیں ملنے والا ہے ایسی صورت میں سرکار میں بنے جائنے کے لیے بی جے پی کی بات ماننی پڑے گی نیرج اور نشات ہمارے ساتھ رہیں یہ بھی بتا دیں کہ کیا کہا ہے سامنا کے اس لیکھ میں ایڈیٹوریل کے اندر اور وہ بھی گرافکس کے ذریعے آپ کو ابھی سکرین پر دکھاتے ہیں کوئی بھی بکھی منتری بنے چاہے گڑکری ہو یا فرنویس یا پھر کوئی اور شیف سینا اس نیتا کو سمرتن کرے گی جو مہراشتر کو آگے لے جائے گا شیف سینا مہراشتر کے لیے صرف یہ چاہتی ہے کہ یہاں شیف راجز ہو اور پریڑنا دائک بنے جائے آگے ایک اور حصے میں سامنا میں لکھا گیا ہے مہراشتر کا مکھی منتری ارثات گڑکری کون اس کا فیصلہ منگلوار کو ہوگا نرنے بھاجپا کے دلی ہمہ ہائی کمان کی نیتاؤں کو لینا ہے ایسے میں راجز کی نیتاؤں کو ماتھا پچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دیویند فرنویس یا نتین گڑکری ان میں سے ہی کوئی نیتا یہ ذمہ داری لے گا ویدرب کے کئی ویدھائکوں نے گڑکری کے مکھی منتری بننے پر اپنی سیٹ کو خالی کرنے کی تیاری بھی دکھائی ہے پکے ویدرب ہی گڑکری اکھنڈ مہراشتر کی سیوہ کرنے کی چھک ہے لیکن مہراشتر کا بڑا پردھان کون ہوگا یعنی مکھی منتری کون ہوگا یہ تیار کرنے کا دھکار موڈی اور شاہ کو ہی ہے آگے سامنا میں لکھا ہے راجز میں بی جے پی کی سیٹیں بڑھیں اور وہ بہمت کے قریب پہنچے تو اس کا سارا شریع موڈی اور شاہ کو ہی جاتا ہے نام بہت سارے ہیں پھر بھی پرنویس اور گڑکری کے بیچ مقابلہ ہے انوباب اور کارک شمتہ کا ویچار کرنے پر آج کی تاریخ ہوئے گڑکری اس گڑکری موڈی اور گڑکری سنبھال رہے ہیں اور موڈی کی سفلتہ کا مشن ایک حد تک گڑکری کی کام پر ہی نربھر ہے گڑکری مہراشت کو بھلی بہت جانتے ہیں ان کے پاس وکاس کا ویجن ہے دوسری طرف پرنویس کو پرچک شروع سے منتری پر کا انوباب نہیں ہے راجز کا کاروبار انہوں نے کبھی چلایا نہیں ہے یہ سچ ہے لیکن ویڈی بندل کے کام کا انہیں اچھا انوباب ہے دلی سے انہیں گو اہیڈ ہے یہ سامنا کا کہنا ہے لکشمی پوجن کے دن پرنویس نے گڑکری کے بنگلے پر جا کر ان کا آشیرواد لیا ہے بھئیہ دوج کے دن گڑکری سنگ بکشالے میں جا کر سرسنگ چالک کا آشیرواد لے کر آئے یہ سارے آشیرواد مہتکون ہیں اور ان کا اوشش لاب ہوتا رہتا ہے لیکن جنتہ کا دیا گیا آشیرواد انمول ہے جنتہ کے آشیرواد کا سونا کر مہاراشتر کا رت آگے لے جانے والا کوئی بھی ہونے دو شیو سینہ ہمت اور حکمت سے اس کا ساتھ دے گی شیو رائے کا راجت کے بڑھے راشتر کے لیے پریڑنا دائی ثابت ہو یہی ہماری بھومکہ ہے غلط سلط خبروں کو پھیلا کر شیو سینہ کو بدنام کرنے کی کوشش ان دنوں جاری ہے جس کسی کو یہ کاری کرنا ہے ان کی ایک خوشی شنبھنگر ثابت ہوگی یہ لکھا ہے شیو سینہ میں ہمارے دونوں سمباداتوں کو ہمیں یہاں پر دھنیواد دے رہے ہیں نیرے جاکوہ بھی